سو گائز لاسٹ آل اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ لاس اینٹ آس کے اندر سنامی آ جاتی ہے اور وہ پھر وہاں سے لوگوں کو بچا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر بہت سارا پانی بڑھ جاتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اب آگے شٹ یار گائز یہاں پر تو پانی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور یار میرے کو کچھ سمجھ نہیں آرہا میں بچوں گا کیسے یہاں پر میرے کو ایک سیڈی دکھائی دے رہی ہے کام کرتا ہوں اسی بیلڈنگ کے اوپر چلا جاتا ہوں ورنہ تو گائز آج میرا بچنا بہت مسکل ہے اوہ بھائی صاحب پانی دیکھو گائز پورے لاس اینٹ آس کے اندر آ چکا ہے بٹی یار مجھے ابھی کیسے بھی کر کے اپنی جان بچانی پڑے گی ارے یار اس بیلڈنگ کے اوپر بھی پانی آ رہا ہے یہاں تو میرے کو کہیں اور اوچھی جنگہ جانا پڑے گا اب کہاں جاؤں یار اس سے الگ ایک کام کرتا ہوں یہاں پر نگائز سیڈیا دکھ رہی ہے فڈاوٹ سے اس سے اوپر جاتا ہوں اور یہاں پر آ کر دیکھتا ہوں اوہ بھائی صاحب پورا لاس اینٹ آس تباہ ہو چکا ہے یار دیکھو یہاں پر سنامی سے نگائز دیکھو پورا پورا لاس اینٹ آس ڈوب چکا ہے یہاں دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دیرہا بھائی ابے یار گائز لیکن مجھے کون بچائے گا اب یہاں سے ابے ٹپسن اور سوپر ایرو کو آواز لگاتا ہوں یہ لوگی کہیں نہ کہیں سے آ کر میرے کو بچائیں گے ارے سوپر ایرو یار موٹینٹ کہیں ہو تو بچاؤ یار میرے کو یار ایسے تو کچھ سمجھ نہیں آرہ گائز مجھے پوری جان لگا کر چلانا پڑے گا تب ہی کچھ میرا ہو سکتا ہے ورنہ میں یہی مر جاؤں گا سوپر ایرو پلیز ہیلپ می یار ٹپسن بچاؤ پلیز ارے بچالو یار تم لوگ کہاں پر ہو پلیز ہیلپ می سوپر ایرو ٹپسن موٹینٹ کہا ہو یار میرے کو بچالو پلیز میں کھو چکا ہوں لاس سینٹ آس کے اندر ارے یار لسٹر بھائی میں نے ابھی ابھی اپنے بھائی روپیرو کی آواز سنیے پلیز یار کچھ دیکھنا یار کہاں پر ہے مجھے تو کئی دکھائی نہیں دیرا یار اتنا اوپر سے میرے دوست سوپر ایرو موٹینٹ ٹپسن اور میرا بھائی روپیرو بہت زیادہ بری حالت میں ہو سکتے ہیں ان کو ہمیں بچانا پڑے گا یار کیسے بھی کر کے انہیں بچانا پڑے گا ارے ہاں یار بچا لیں گے ہم لوگ ان کو تو ٹینسن کیوں لیتا ہے یار میلٹری روپیرو تو ایک کام کرنا یار ہیلیکاپٹر کو تھوڑا نیچے لے کر چل تب ہی ہم لوگوں کو کچھ دکھائی دیکھنا یار اتنا اوپر سے ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیرا اور یہ پورا لاس سینٹ آس کے اندر بھی یار پورے میں پانی پانی دکھائی دیرا ہے ارے ہاں ہاں یار پورے لاس سینٹ آس کے اندر پانی پانی ہو گیا یار لیسٹر بھائی ارے کیسے بھی کر کے ہمیں اپنے بھائی کو ڈونڈنا ہے یہ دیکھو لاس سینٹ آس کے اندر میں نیچے لے کر جا رہا ہوں ہلیکاپٹر کو اور جرد دیکھو یار چاروں طرف نگائی لگاؤ پلیز یار پتہ لگاؤ کہاں پر دکھائی دیرا ہے روپیرو یا میرے دوست ارے لیسٹر یار کہیں نہ کہیں تو یہیں کہیں سے دکھائی دیرا ہوگا نا یار اتنا نیچے ہلیکاپٹر سے اب تو سب کو سب سب دکھائی دیرا ہے ارے اس بیلڈنگ کے اوپر بھی میرا بھائی کہیں نہیں دکھائی دیرا ارے لیسٹر یار پلیز ہیلپ کرو نا یار یار کیسے بھی کر کے ہمیں ہمارے بھائی کو ڈونڈنا پڑی گا ہیلپ می پلیز ہیلپ می ارے نیچے دیکھو نیچے یار پلیز ہیلپ می ارے لیسٹر یار یہ تو ہمارے بھائی روپیروں کی آواز تھی نا یار پلیز دیکھو نا یار مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیرہا ارے یار یہیں کہیں سے تو آواز آ رہی تھی ارے لیسٹر یار تھوڑا ہی در ادھر دیکھو نا یار کہیں پر دکھائی دیرہا ہے کیا میرا بھائی اوہ ہاں یار میں نے بھی تیرے بھائی کی آواز سنی ہے لیکن دکھائی نہیں دیرہا کدھر ہے ارے یہ کیا نیچے دیکھ بلکل آرے جلدی سے ہیلیک آفٹر نیچے اتار تیرا بھائی نیچے کھڑا ہے یار آہ بھر کیا کر رہا ہے یار میلے ٹری رو فیرو دیکھ تو لے یار وہ پیچھے نکل گیا آرے پیچھے کو کر یار ہیلیک آفٹر دیکھتے رہا بھائی پیچھے کھڑا ہے یار کیا کر رہا ہے tá ارے ہاں ہاں یار میں نے دیکھ لیا ابھی جا کر جلدی سے اپنے بھائی کو بچاتا ہوں فٹہ فٹ سے اپنے اس ہیلیکافٹر کو میں نیچے بیلڈنگ کے اوپر اتار دیتا ہوں تب ہی میرا بھائی بچ پائے گا ارے لیکن مجھے ایک بات کا دھیان رکھنا پڑے گا یار کہیں یہ ہیلیکافٹر روپیرو کے اوپر نہ اتر جائے ارے نہیں 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 بال بال بچ گیا گائز ابھی جلدی سے یہیں پر اتر جاتا ہوں ارے واہ یہ دیکھو دوستو ارے میں تو فائی بلکل اچھے سے اتر گیا ارے روپیرو دیکھ ہم لوگ تیرے کو بچانے کے لیے آ چکے ہیں ارے ملٹری روپیرو تو یہاں پر کیسے آیا یار تھینکیو سو مچ یار تُو نے میرے کو بچا لیا تجھے پتا ہے یار میں یہاں پر بہت ٹائم سے کھڑا ہوں یار میرے کو کوئی بھی بچانے کے لیے نہیں آیا سوپر ایرو ٹیپسن پتہ نہیں کہاں ہے یار موٹینڈ کا بھی کچھ پتہ نہیں جل رہا وہ تو چھوہ تُو میرے کو بچانے کے لیے آ گیا بھائی ورنہ تو آج میرا پتنی کیا ہی حالت ہونے والی تھی اے بے یار چلو گھر پر چلتے یار ورنہ تم لوگ یہیں کھڑے ہو کے رونے لگ جاؤ گے چلو گھر گھر چلتے یار لاؤس سینٹوس کا پانی بھی بہت زیادہ بڑھنا سروع ہو چکا ہے ارے ہاں ہاں لیشٹر یار بلکل صحیح بولا تم نے یار لاؤس سینٹوس کے اندر دن بہت دن پانی بہت زیادہ تیجی سے بڑھتے جا رہا ہے پتنی اتنا سارا پانی کہاں سے آ رہا ہے آخری یہ لاؤس سینٹوس کے اندر پہلے یہاں پر اتنا پانی نہیں تھا بٹ ابھی لاؤس سینٹوس نہ پورا کا پورا ڈوب چکا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی لاؤس سینٹوس بچا ہوا ہوگا بٹ یار ہمارا دوست ٹپسن اور سوپر ایرو موٹینٹ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے یار یار ان کو بھی دھوننا پڑے گا یار ورنہ تو ہم لوگ کیا کریں گے لاؤس سینٹوس میں جندہ بچ گئے تو یار پلیز یار ہمارے دوستوں کو ہمیں دھوننا پڑے گا آرے ملٹری رو پھرو ایک کام کر یار پہلے ہم لوگ اپنے ٹپسن موٹینٹ دوست کو بھی دھوننا چاہیے آرے ہاں ہاں رو پھرو بھائی لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ وہ دوک سائد اپنے گھر پر چلے گئے ہوں گے اس لئے میں تو سوچ رہا ہوں پہلے ہم لوگ سیدھا گھر پر چلتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہاں پر ٹپسن سوپر ہیرو موٹینٹ نہیں ملے تو پھر ہم لوگ ان کو دھوننے کے لئے نکل جائیں گے دیکھو لاؤس سینٹوس میں یہاں پر پانی دھیرے دھیرے بڑھنا شروع رہا ہے لیکن کل تو یہاں پر اتنا پانی نہیں تھا اور تمہیں پتا ہے میرا پورا کا پورا ملٹری بیس یار لاؤس سینٹوس میں ڈوب چکا ہے وہاں پر پورے لاؤس سینٹوس کا پانی آ چکا ہے یار میرے ملٹری بیس کے اندر کوئی بات نہیں ملٹری ہیرو میں تیرے لئے ایک نیا ملٹری بیس تیار کر دوں گا فیلال ہم لوگوں کو نا اس لاؤس سینٹوس کی سنامی سے لڑنا پڑے گا کیونکہ لاؤس سینٹوس کے اندر دن با دن یہ پانی بڑھتا ہی جا رہا ہے دیکھو ابھی آدھا لاؤس سینٹوس ڈوب چکا ہے بٹ مجھے لگتا ہے کل تک نہ پورے لاؤس سینٹوس میں یہ پانی آ جائے گا کیونکہ پانی کی سپیڈ جانا ہے بہت زیادہ خطرنا کے گائز بہت زیادہ سپیڈ سے پانی لاؤس سینٹوس کی طرف بڑھتے ہی جا رہا ہے فیلال ابھی ہمارا گھر ڈوبا نہیں ہے دیکھو تو ابھی ہمیں ایک کام کرتے ہیں فڈاؤس سے اپنے لاؤس سینٹوس والے گھر میں چلتے ہیں دیکھو سامنے ہمارا گھر ہے تو جلدی سے ہم لوگ یہیں پر اس ہیلیک آفٹر کو اتروا لیتے ہیں یہیں اتار دے یار ملیٹری ہیرو بہت بڑی ہے بھائی چلو گائز فڈاؤس سے اتر جاتے ہیں یار یہ بے یار ملیٹری ہیرو ہیلیک آفٹر تھوڑا آرام سے اتارا گھر یار لاؤس سینٹوس کے انظر بس یہ ہی ایک ہیلیک آفٹر ہے جو ہم لوگوں کے پاس ہے ورنہ گر یہ ہیلیک آفٹر خراب ہو گیا نا تو پھر ہم لوگ نئے بچ پائیں گے اس سنامی سے یہ ہم لوگ کو مال ڈالے گی ارے ہاں ہاں لیسٹر بھائی میں آگے سے بہت دھیان رکھوں گا اس ہیلیک آفٹر کو آرام سے اتاروں گا چلو چلو یار جلدی سے نیچے آ جاتے ہیں ابھی جا کر دیکھتا ہوں ہمارے دو سپر ایرو موٹینٹ اور ٹپسن یہیں پر ہے یا پھر وہ لاؤس سینٹوس کے اندر کئی پر فسے ہوئے ہیں ارے جلدی جلدی سے نیچے آو یار مجھے تو لگتا ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے ارے ٹپسن موٹینٹ تم لوگ یہیں پر روکیا مجھے لگتا ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے یار یہ کھر تو بالکل خالی پڑا ہوا ہے ارے رو پھرو یار کیسے کریں گے اب ہم لوگ اپنے دوست ٹپسن سپر ایرو کو کیسے ڈونڈیں گے ارے ہاں ہاں ملیٹری ہیرو یار یہ تو بہت زیادہ خطرنا کام ہے یار ان دونوں کو ڈونڈنا کیونکہ لاؤس سینٹوس کے اندر وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیئے وہ لوگ لاؤس سینٹوس کے لوگوں کو بچانے کے لیے نکلیتے کل بٹ اس کے بعد ان کو میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا وہ لوگ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیئے مجھے تو لگتا ہے ان لوگوں کی بوٹ وغیرہ خراب ہوئی ہوگی یا پھر ہیلکافٹر میں بھی تھا ٹپسن تو اس کا ہیلکافٹر ضرور سے خراب ہو گیا ہوگا اب تو صرف لیسٹر تو ہی پتہ لگا سکتا ہے کہ سوپر ہیرو موٹینڈ کہاں پر ہے کیونکہ یار دیکھ تو ہی اتنا بڑا ہیکر ہے لاؤس سینٹوس کا تو ہی کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگ کی لوکیشن نکال سکتا ہے یار مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا آخر وہ لوگ کہاں گئے ہوں گے ایک کام کرتے ہیں لیسٹر فڈاؤٹ سے آ دیکھ میرے پاس یہاں پر لیپ ٹاپ ہے جلدی سے نہ تو اس گھر کے اندر آ کر اس لیپ ٹاپ سے کچھ بھی کر کیسے بھی کر کے پتہ لگا کہ آخر سوپر ہیرو موٹینڈ اور ٹپسن کہاں پر یار ان کی لوکیشن کا ایک بار پتہ چل جائے تو ہم لوگ جا کر ان دونوں کو بچا لیں گے اے پہ ہاں یار میں ان لوگوں کو بچا لوں گا لیکن تمہیں ایک پرامیس کرنا پڑے گا یہ سنامی میں تم میرے کو اکیلا نہیں چھوڑ کے جاؤ گے ورنہ میں تم لوگوں کی ہیلپ نہیں کرنے والا ارے لیشٹر یار کیسی بات کر رہا ہے ہم لوگ تیرے کو اکیلا کیوں چھوڑیں گے تو تو یار ہمارا دوست ہے نا یار ہم لوگ کی تنہیں کتنی بار ہیلپ کی ہے ہم لوگ بھی تیری پوری ہیلپ کریں گے ہم تجھے نہیں چھوڑ کے جائیں گے تو پتہ لگا یار لاؤس چینٹوس کے اندر سوپر ہیرو ٹپسن کہاں ہیں یار ان کی لوکیشن پتہ چل جائے تو ہم لوگ ان کو بھی بچا لیں گے اور پھر ہم سب لوگ ایک ساتھ رہ کرنا پوری سنامی کے اندر آرام سے سروائیو کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے یار اس سنامی میں اے بے یار تو نے میرے کو ایموشنل کر دیا یار روپیرو اب میں تیرے دوستوں کی لوکیشن کا پتہ لگاتا ہوں تو ٹینچن مت لے یار روپیرو تو بلکل بھی ٹینچن نہیں لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیسٹر یار تو پتہ لگا لوکیشن کا ہم لوگ ان کو ڈونڈ کر آتے ہیں چل بھئی چل فڈاؤٹس آجا ملیٹری ایرو ہم لوگ لاؤس سانٹوس میں ڈونڈنے کے لئے چلتے ہیں یہ ایویل سوپر ایرو کا بچہ مجھے اکیلے چھوڑ کے آگیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایویل ٹپسن اکیلے کیسے کرے گا اتنا کام یہ بہاری بھر کا موٹینٹ مجھے اکیلے اٹھا کر لانا پڑا بوس کو جا کے بتاتا ہوں ارے بوس دیکھو میں اٹھا کے لئے آیا موٹینٹ کو اور تم نے ایویل سوپر ایرو کے پنک کیوں دیئے اس کو کام تو میں نے کرا تم نے میرے پنک تو دیئے نہیں یہ غلط بات ہے ارے پلیز مجھے چھوڑ دو ٹپسن تو کہاں لے کر آگیا مجھے اور یہ سوپر ایرو کے اتنے بڑے بڑے پنک تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ اچھا انسان ہے نا تو ہم لوگ تیرے دوست نہیں ہیں اور سوپر ایرو ستری کہ تم مجھے اکیلہ کو چھوڑ کے آیا بھے تیری تو میں اکیلے اس کو اٹھا کے لائے اتنے بھاری موٹینٹ کو ارے یار لاؤس سینٹوس میں تو میرے کو یہ لوگ دکھائی نہیں دی رہے مجھے لگتا ہے یہ لوگ نہ جرور سے سنامی میں فسے ہوئے ہوں گے سوپر ایرو موٹینٹ اور ٹپسن جو ہے نا لاؤس سینٹوس میں کہیں بھی نہیں دکھائی دی رہے ملیٹری مین یار تھوڑا دھیان سے دیکھ کہیں نہ کہیں دکھائی دے تو میرے کو بتا دینا اور گائز آپ لوگ بھی میرے کو کمنٹ کر کے بتا دینا اگر آپ لوگ کو ٹپسن سوپر ایرو موٹینٹ کہیں پر دکھائی دے تو کیونکہ یار وہ لوگ نہ اس سنامی میں فسے ہوئے ہوں گے ہمیں ان کو ڈھونڈ کر کیسے بھی کر کے بچانا پڑے گا ورنہ تو بھائی بہت زیادہ مسکل ہو جائے گا اور یار آج ہمارا تیسرا دن ہے سنامی کے اندر سروائیو کرنے کا بٹ ہم لوگ کو سروائیو کرنا بہت زیادہ مسکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے تین دن سے کچھ بھی نہیں کھایا کیونکہ کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لاؤس سینٹوس کے اندر ساری کی ساری دکانی کے اندر نہ پانی بھر چکا ہے بٹ ابھی بھی یار میرے کو یہاں پر ہمارے دوست کئی دکھائی نہیں دی رہا ہے ضرور سے وہ لوگ کہیں نہ کہیں تو فسے ہوئے ہیں کیسے بھی کر کے ہمیں پتہ لگانا پڑے گا مجھے کہیں بھی دور دور تک دکھائی نہیں دی رہے سوپر ایرو ارے آپ لوگ کو پتہ ہو تو کمنٹ کر کے بتا دینا میرے کو ہیلیک آفٹر تھوڑا نیچے لے کر جانا پڑے گا کیونکہ ہمیں زیادہ اوپر سے کچھ بھی دکھائی نہیں دی رہا اور یہاں پر تو کچھ بھی دکھائی نہیں دی رہا یا کہیں بھی ٹپسن سوپر ایرو موٹینڈ مجھے دکھائی نہیں دی رہے نہ ہی ان لوگ کی کچھ آواز آ رہی ہے کیسے کر کے بچاؤں گا میں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا آخر کہاں چلے گا وہ لوگ میں بھی ٹپسن اور سوپر ایرو کو ڈھونڈ رہا ہوں آپ لوگ نہ اس ویڈیو کے بعد میرے سیکنڈ چینل کی ویڈیو دیکھ لینا لنک دسکرپسن میں ہے پنک واپس مل جائیں گے لیکن اس سے بہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا تمہیں واپس لاس اینٹ آز جانا ہوگا اور روپیرو کے بھائی ملٹری مین کو کڈنیپ کر کے لانا ہے تمہیں تمہارے پنک واپس دے دوں گا تب تک میں اس ایول موٹینڈ کو کنورٹ کر رہا ہوں جاؤ تم جا کر اس روپیرو ملٹری مین کو کڈنیپ کر کے لاؤ ٹھیک ہے بوس میں جاتا ہوں ابھی اس روپیرو کو کڈنیپ کر کے لاتا ہوں لیکن مجھے میرے پنک واپس دے دینا اوئی ٹپسن چل جلدی سے چل بوس نے مجھے ایک میسن دیا ہے اور تجھے میرے ساتھ چلنا پڑے گا مجھے واپس لاس اینٹ آز جانا ہے اور روپیرو کے بھائی ملٹری روپیرو کو کڈنیپ کر کے لانا ہے چل میں تو ریڈ ہوں یار میں چل رہی ہوں تیرے ساتھ لیکن تجھے اکیلے کرنا پڑے گا اس ملٹری روپیرو کو تو کڈنیپ کر کے لاؤں گا میں نہیں لاؤں گا کیونکہ ابھی میں موٹینٹ کو کڈنیپ کر کے لائے تھا تو تجھے جانا پڑے گا اس روپیرو ملٹری مین کو کڈنیپ کرنے ہاں ہاں یار میں خود کڈنیپ کر لوں گا بس ایک منٹ روک ارے بوس سنو سہی میں جا رہا ہوں اس ملٹری روپیرو کو کڈنیپ کرنے میرے پنک واپس دے دینا آجاؤ ٹپسن جلدی جلدی سے چلتے ہیں یار میرے کو بوس نے یہ کام اکیلے کرنے کے لیے بولا ہے لیکن ٹپسن کی مجھے ہیلپ لینے پڑے گی چل ٹپسن فٹاوٹ سے چلتے ہیں لاؤس سینٹوس کے اندر واپس سے ارے یار میرے کو یار واپس سے کڈنیپ کر کے لانا ہے لیکن پچھلی بار تو میں بچ گیا تھا میں نے ٹپسن کو بول دیا تھا اس نے موٹینٹ کڈنیپ کر لیا چلو جلدی سے جا کر کڈنیپ کر کے لاتا ہو آپ لوگ تب تک اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لو ٹھیک ہے